وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے یعنی وہ پیغمبر نہ ہو اور وہ اکلیم کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے اس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں ہو سکتا روح عرض پہ اب یہ بات سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے یعنی یہودیوں سے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ نے اللہ پر جھوٹ باندہ ہے تو سب سے بڑے ہی ظالم پھر آپ کی شخصیت ہوگی لیکن ایسا ہے نہیں ہے او کذب بھی آیا تھی لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر سب سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھوٹ لائے گا اور دوسری بات ہی دروست ہے رسول اللہ کے کیس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو سینٹڈ کر کے اس گناہ کی سنگینی بتائی کہ اس پلانٹ ارک پہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی دعوی نبوت کرے اور وہ اللہ کا پیغمبر نہ ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے اور اس کو وائس ورسہ کر لو کہ اگر وہ پیغمبر ہے اور تم اسے نہیں مان رہے ہو تو یہ بھی اسی لیول کا بڑا جرم ہے انہو لا يفلحو ظالمون بے شک جو ظالم لوگ ہیں جو ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں حق بعض سے اناد کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی فلا نہیں پائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی